ہیلو ہائے اسلام علیکم ہوب آپ سب اچھے سے ہوں گے یہ پچھلی بار جو میں یہ ویڈیو چڑھایا تھا دی فورسٹریشن ان دی نیم آف ڈیولیمنٹ یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ کیا ہو رہا ہے میں تو نہیں بتاؤں گے اگر آپ اس ویڈیو سے کوئی سمجھے تو کامنٹس میں ضرور لکھئے گا کہ آپ اس سے کیا سمجھے میں جا رہی تھی اپنی کھیت پہ اور راستے میں مجھے یہ سب دیکھنے کو ملا جو میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی پھر بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے میں چل رہی ہوں اپنے کھیت کے اور میں دکھاؤں گے آپ کو وہاں بہت ہی خاص چیز ہے جو آپ اس موسم میں آپ نے اس موسم میں کھایا ہوگا اور آئی ہوب وہ کس کو پسند نہیں ہوگا سب کو پسند ہی پسند ہے یہ دیکھ لیجئے بیچ میں نظارہ کر لیجئے یہ چلتے ہوئے راستے میں ایک نہر آئی اور اس نہر پہ یہ پیرے پیرے سے یلو کلر کے فول کے لیے تھے اگر آپ کو اس گھاس اور ان فولوں کے نام پتہ ہے تو مجھے ضرور بولے گا اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا اور راستے میں مجھے بہت جدوجہت کرنی پڑی کیونکہ خل کو چھن بیارتتھائیں بیارتان چکنم آتوان آنمین مامی دا پانی مسن دوری مزنیر کے تیمس کے نیر بیر مزن لیکن دیکھ لیجئے کتنے مشکلوں سے میں اپنے کھیت پہ پہنچ گئی تھی لیکن بیچ میں میری ماما نے کچھ جگاڑ کیا اس نے کہیں سے فوم لائے اور ہم نے ڈالا یہی اور اس کے اور سے ہم چل رہے ہیں لیکن کیا کریں وہ تو ہمارے پیر خراب ہو چکے تھے کوئی بات نہیں نیچر کو جب انجوائی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو دیکھنے کو ملے گی ان سب چیزوں کا بھی الگ ہی مزا ہے تو یہ دیکھ کے پہنچ گئے تھے ہم اپنے بگیچے میں جہاں پہ یہ کورن کے بہت سارے پلانٹ سے دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے بھئی مجھے تو دیکھ دیکھ بہت مزا رہا ہے میرے موں میں تو پانی آرہا ہے من کر رہا ہے کہ یہ ابھی لے جو ان کو بٹے بنا کے کھا جاؤں لیکن ابھی یہ چھوٹے ہیں ابھی ان کو تیار نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھئے میں بیچ میں جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں اس بسائت گسن کا بلائنیرن سوہ سامپ اس طرح کی چیزیں میں خود ایمیجن کر کے ڈر رہی تھی لیکن میری ماما نے کہا کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اور میری ممی میں نے پیچھے پیچھے کھڑی تھی کہا کہ چہکی نے کہاں تیار ٹیکرس میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ دیکھ لیے کتنا مازار ہے ساتھ میں مجھے دیکھنے کو ملا کہ وہاں پہ یہ دال جیسی کچھ سی جو میں نے ممی سے پوچھا اس کو کیا بولتے دپنی گئی رمادال اس کی طرح ہوتی ہے یہ آدھگستین ضروری آسن تاوش اس یہ باوان مکہ کولی نماز تاکیرو اس کھڑا آپ دیکھ لیجئے یہ جو پیارا پیارا ویڈو ہے میں اسی کا کہہ رہی تھی آپ کو کہ کچھ خاص دکھانے والی ہوں وہاں پہ بیٹھا تھا ایک بائی جو مچھلی پکڑ رہا تھا جو ہی میں وہاں پہنچی تو اس کو ایک مچھلی ملی تو میں نے اس کو بائی بائی پلیز مجھے دی دو یہ میں اس کو ہاتھ میں پکڑنا چاہتی ہوں تو جب ہم واپس نکل رہے تھے تو شبنم گری ہوئی تھی ان پہ یہ کونسی پلانٹس ہیں مجھے کمیٹس میں ضرور لکھیں آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اس شبنم کے وجہ سے میرے پیر میرے کبڑے سارے گیلے ہو گئے لیکن مجھے بہت سکون اور تھندک محسوس ہوئی بیکوز آئی لاوو دی نیچر سو مچ بائی بائی